دراصل سات سال کی زینب کے ساتھ بلتکار اور اس کے قتل نے پاکستان کی عوام کو جھگ جھور کر رکھ دیا تھا اپنا گصہ ظاہر کرنے کے لئے پاکستان میں الگ الگ علاقوں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے سما ٹی وی کی یہ اینکر کرن ناز نے تو اپنی بچی کو گود میں لے کر اینکرنگ کی اور اپنا درد اس طرح سے ظاہر کیا جو ہم نے آپ کو دکھایا اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہریانہ میں بھی حیوان اپنی حیوانیت کی ساری حدیں پار کر رہی ہیں لیکن سرکار اپنی حدیں نہیں پار کر رہی ہیں اگر حکومت اور حکمران اپنی حدیں تھوڑی سی بھی پار کر لیں تو ضرورت نہیں ان حیوانوں کی اس قدر درندگی کر بھی سکیں درندگی کرنا تو دور ایسا کچھ سوچے بھی تو ان کی پینٹ گیلی ہو جائے بس حکومت اور حکمرانوں کو اپنی حدیں تھوڑی پار کرنی ہوں گی سرکار کو ان درندوں کو ایسی سزا دینی چاہیے ایسی سختی برتنی چاہیے کہ یہ سو بار سو بار کیا ہزار اور لاکھ مرتبہ سوچیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں آج جب میں اسٹوڈیو میں خبریں پڑھنے بیٹھا تو جیند فریدہ باد پانی پت پنچکلا الگ الگ جگہ سے ایک کی خبریں آئیں بلتکار ریپ گینگ ریپ وہ بھی نابالگوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ حوث کے بھوخے بہشی درندے ان کو اپنی حوث کا شکار بنا رہے ہیں یہ سوچ کر اور زیادہ گصہ آ رہا تھا کہ کیسے کوئی درندگی کرنے کے بعد شب کو بھی نہیں بکشے گا کیسے کوئی شب کے ساتھ بھی اپنی حوث کو بھجانے کی کوشش کرے گا کیسے کوئی اپنی بیٹی کی عمر کی بچی کے ساتھ ساری حدیں پار کر دے گا اور ہماری حکومت اور حکمران صرف مزمت کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے ہاں ایک دو مسئلوں پر آروپیوں کو غرفتار ضرور کیا جائے گا لیکن کیا ان نامزدوں کو غرفتار کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کل کو بچیاں حوث کا شکار نہیں ہوں گی کل کو ان کا بچپن بچپن نہ رہ کر ایک زندہ لاش نہیں بنے گا کل کو ہماری بہن ہماری بیٹیاں بینا گھبرائے کسی بینا کسی ڈر کے باہر نکل سکیں گی نہیں ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم جانتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ نربھیا کو کون بھول پایا ہے کوئی نہیں آج بھی نربھیا زندہ ہے کبھی ہریانہ کی نربھیا کبھی یوپی کی نربھیا کبھی پانیپت کی نربھیا کبھی اکلانہ کی نربھیا کبھی جیند کی نربھیا نام بدل رہے ہیں لیکن نربھائیہ نہیں بدل رہی نربھائیہ آج بھی زندہ ہے قانون کو سخت بھی کیا گیا ہے لیکن کیا اس کا قانون کا فائدہ جس کا پالن ہی نہ ہو پائے نربھائیہ کے بعد بھی نربھائیہ بن رہی ہیں اور ہماری سرکاریں سو رہی ہیں آج بھی ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بچیاں گھر سے باہر نکلنے کو ڈر رہی ہیں یہ ڈر کیسے نکلے گا یہ بڑا سوال ہے کیسے بچیں گی ہریانہ میں بیٹیاں آپ ضرور سوچئے آج سٹیزن وائز آپ کی چوائس میں ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں